موسیقی 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 ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے اور مجھے خوشی حاصل ہوگی اور اگر میرا قتل ہو گیا تو اپنی موت کا افسوس نہیں ہوگا مجھے میں نے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ پھولوں کے بستر کے ساتھ کانٹے بھی ہوں گے بہاروں کی رنگ کی ان ہواوں کے ساتھ کالی آندھیاں بھی ہوں گی پوچھے اپنی خدا اپنی قسمت اپنی بابا اور اور اپنی شہر سے کوئی شکایت نہیں ہے صد نہ کرو میری بچھی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آنے والا وقت تمہاری زندگی کا آخری وقت ہوگا جو وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ بعد میں پشتاتے ہیں میں نے یہاں سے فرار ہونے کے سب انتظام کر لیے ہیں اب تمہاری ظالم شہر کی تلوار میرے ملک تک نہیں پہنسکتی شکریہ خالا جان میں آپ کی محبت اور جذبات کی عصد کرتی ہوں آپ نے اپنا فرض ادا کیا بابا نے اپنا فرض میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں اور قاتل اپنا فرض ادا کرے گا ہر شخص اپنی اپنی چگہ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور خدا کی قدرت انسان کا بنایا ہوا یہ سب دماشہ دیکھ رہی ہے انجام کا آپ بھی اندزار کیچے گا خدا حافظ حضور اور شربت نوش فرمائیں گے نہیں مگر شہرزاد ہم تمام دن آج پریشان رہے ہمیں بار بار ان کتے بھائیوں کا خیال آتا رہا اب ہمیں جلدی سے بتاؤ کہ وہ دونوں بھائی کتے کیسے بن گئے آلی جا اس نیک مسافر نے بڑے آجیزی سے چند سے کہا اے مقرم و معظم فقر جننات ادھر دیکھ یہ گناہ کی طرح کالے نظر آنے والے دونوں کتے میرے دو بھائی ہیں یہ دونوں میرے وہ خودگرز دگا باز بھائی ہیں جنہوں نے خون کے برادرانہ مقدس رشتے کو اپنے لالچ اور حسد کی کند چھری سے کاٹ ڈالا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ارے دنیا کہتی ہے کسائی بڑا برہم ہوتا ہے مگر میں کہتا ہوں وہ دھوکے باز نہیں ہوتا دگا نہیں کرتا وہ تو اپنے ہیوان سے یہ نہیں کہتا کہ میں تیرا دوست ہوں بھائی ہوں وہ تو شروع سے اعلانیہ کہتا ہے کہ میں کسائی ہوں تجھے زباہ کروں گا اے شاہ جنات میری نظر میں کسائی قابل احترام ہے لیکن بھائی نہیں یہ اس انجام کو کیسے پہنچیں اس بات کا آغاز میرے والد بزرگوار کے بستر مرگ پر آخری وقت سے ہوتا ہے انہوں نے ہم تیرو بھائیوں کو بلایا ہمیر احمد آؤ آؤ میرے لخت جگر ہمیر احمد میرے نور نظر قبیر احمد میرے سکون دل سغیر احمد اب اب میرا آخری وقت آ گیا ہے میں اپنی زندگی بھر کی ایمانداری اور محنت کی کمائی تمہیں دے کر جا رہا ہوں ان ان تھیلیوں میں ایک ایک ہزار اشرفیاں ہیں اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ اچھی عادتیں اور نصیحتیں دے کر جا رہا ہوں ان پر چلنا محنت اور ایمانداری سے کماؤ گے تو اللہ تمہیں کسی کا بھی مہتاج نہیں رکھے گا تم قسم کھاؤ کہ تم تم تینوں ایک دوسرے کے بازو بن کر رہو گے تم ہمیشہ اتفاق اور محبت سے رہو گے ہم قسم کھاتے ہیں رب و عزت کی جیسا آپ نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے اللہ پروردگار بیٹا امیر یہ تم رکھو بیٹے کبیر اس کو تم رکھ لو 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 بیٹا لو اگر اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو 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 اسے ماف کر دینا ہاں ہاں بجھت اگر ورنہ 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 میری روح کو مہت لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر مچ اگر محمد محمد اگر محمد اگر محمد اگر محمد اگر 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 آپ دونوں شہر بشارت چھوڑ کر اتنی دور شہر جوہلا کیوں جا رہے ہیں شہر جوہلا میں ہم چمڑے کے کاروبار میں بہت زیادہ دولت کما سکتے ہیں آپ دونوں چاہیں تو میرے کھجور کے کاروبار میں حصے دار بن سکتے ہیں تمہارا کھجوروں کا کاروبار بڑا معمولی کاروبار ہے ہمارا نام امیر اور کبیر ہے ہاں ہم نام سے ہی نہیں دولت سے بھی امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں اللہ کرے آپ امیر و کبیر بنیں مگر مجھے غریب بھائی کو بھول مت چاہیے گا آپ دونوں بھائیوں کے سوائے میرا اور ہے ہی کون ابباجان کے بعد آپ یہ تو ہیں میرے لیے سب کچھ آپ دونوں بھائیوں کے کمی مجھے بہت محسوس ہوگی الویدہ الویدہ اللہ علی کے بعد اللہ آفظ و ناصر ہو آپ کا خدا خدا موسیقی 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 امیر یہاں کہاں لے آئے ہو تمہیں انسان بنا دے تو ابھی کیا ہوں میں گدھے اور انسان کے بیچ کی چیزوں مگر یہ تو بگڑے ہوئے آدمیوں کی محفل ہے کبھی بگڑے ہوئے لوگ ہی زندگی کا مزا لوٹتے ہیں اچھا تم نہیں ہی لوٹو حسن دیکھو موسیقی 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 اتار کے پھیک دیا شکر ہے جان تو بچ گئی آئیے 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 تشریف رکھے آئیے 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 تشریف رکھے تشریف رکھے بھائی جان تشریف رکھے لیجئے شک بٹ بیجئے نہیں 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 آج ہمارا روزہ ہے روزہ مگر مگر یہ تو رمضان شریف کا مہینہ نہیں ہے برادر عزیز فاکے کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان روزے رکھے مصیبت کے دن بھی کٹ جاتے ہیں اور سواب بھی ملتا ہے یا رزاک یا رزاک یہ میں کیا سن رہا ہوں چھوٹے بھائی کے رہتے بڑے بھائی فاکہ کریں قسم پاک پروردگار کی جب تک میں اپنے بڑے بھائیوں کے جینے کا سامہ نہ کر دوں میرے لئے دانا پانی بھی حرام ہے نہیں نہیں ہم کچھ لینے نہیں آئے ہیں مگر مگر میرا بھی تو کچھ فرض ہے بھائی جان زیادہ سوچئے آپ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر اببہ مرہوم کی روح کتنی بہچین ہوگی کتنی بہچین ہوگی کل اببہ مرہوم میرے خواب میں آئے کہنے لگے جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاؤ میں نے کہا شرم آتی ہے انہوں نے فرمایا ارے اپنوں سے کیا شرم ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے بھلا اپنوں سے کوئی شرم آتا ہے آپ یہی تشریف رکھیے میں بھی حاضر ہوتا ہوں بھائی جان میں بھی حاضر ہوتا ہوں بھائی جان اس تھیلی میں پانچ سو شرفیہ ہیں انہیں لے کر نیا کاروبار شروع کیجئے نہیں 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 میں نے نہیں لے سکتا لے لیجے بھائی جان خدا کے باستے لے لیجے بھائی جان اببہ مرہوم کی روح کے سکون کے لیے اسے لے لیجے بھائی جان اب تم کہتے ہو تو میں انہیں لے لیتا ہوں اببہ مرہوم کی روح کو سکون دینے کے لیے مجھے یہ شرفیہ قبول کرنے ہی پڑیں گی اچھا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اب روزہ گھر پر افطار کریں گے چلیے چلیے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ چلیے 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 ہمیں شمس 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 موسیقی